اسلام علیکم نائنٹھ کلاس آج ہم سبجیکٹ بیالوجی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پڑھیں گے ایک مشکل اور ٹیپیکل سبجیکٹ ہے بہت کم لوگ بیالوجی کا سبجیکٹ چوائز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو ایکزیم نزدیک ہیں پیپر کے لحاظ سے جو امپورٹنٹ پڑھیں گے وہ آج ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو اور آپ ایکزیم میں اچھی طرح سے تیاری کر سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ایکزیم کے دنوں میں بھی اور اب ایکزیم سے پہلے بھی جو یہ ڈیوریشن جو وقت چل رہا ہے ہم آپ کو پیپروں کے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ایمپورٹنٹ میٹیریل ہو آپ تک بھیجیں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایکزیم کے حوالے سے نمبرز پیٹرن نمبروں کی ترتیب ہر چیز کے بارے میں بتا دیا جائے گا تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور کس طرح سے آپ نے تیاری کرنی ہے کیسے آپ نے نمبر گین کرنے ہے مکمل طور پر انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہوگی ہماری اس میں مکمل وضاعت کے ساتھ اگاہ کر دیا جائے گا تاکہ جو بریلینٹ سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اچھے ماسک گینز کر سکیں اور جو نارمل طالب علم ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ یہ جو سپلی آتی ہے اس سے آپ کی جان چھوڑ جائے اچھا بیالوجی کیا جو کوسچن آج ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے باٹنی اور زالوجی میں فرق بتانا ہے کہ زالوجی اور باٹنی میں کیا فرق ہے یہ دونوں جو ڈیفینیشنز ہیں زالوجی اور باٹنی جو لفظ ہیں یہ آپس میں بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں زالوجی اس کا ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے آپ بات کو سمجھیں زالوجی ڈیل کر رہی ہے جانروں کے متعلق کو دیس ڈیویجن آف بیالوجی ڈیلز ویڈ دا سٹڈی آف اینیملز صرف اتنی سی بات ہے چھوٹی سی بات ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ زالوجی بیالوجی کی وہ شاک ہے جو اینیملز جانروں کے متعلق رکھتی ہے زالوجی کلاتی ہے چھوٹی سی بات ہے آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی ویسی زبانی یاد ہو جائے گی آپ میرا لیکچر جب دیکھیں گے پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ زالوجی کا مطلب ہے یہ بیالوجی کی وہ شاک ہے جس کا مطلب جس کا متعلق ہے جانروں کا اینیملز جانروں کے متعلق کا نام زالوجی ہے سیمپل سی بات آپ اس کو ایسے لکھ لیں کہ جانروں کے متعلق کا نام بیالوجی ہے اب دوسری ہے باٹنی باٹنی کیا ہے پودوں کے متعلق کا نام کیا ہے باٹنی اب دیکھیں دو چھوٹی سی باتیں اور آپ کا یہ دو نمبر کا ایک شارڈ کوسچن ہے یہ آسانی سے کلیر ہو گیا کہ جانروں کے متعلق کا نام زالوجی پودوں کے متعلق کا نام باٹنی زالوجی دیس ڈویجنز آف بیالوجی ڈیلز ویڈا سٹڈی آف اینیمل باٹنی دیس ڈویجنز آف بیالوجی ڈیلز ویڈا سٹڈی آف باٹنی سٹڈی آف پلانٹس یہ دو باتیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ آپ کو اس سے استفادہ ہوگا فائدہ ہوگا آپ نے ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لینا ہے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو question کیسے ہو سکتا ہے what is the difference between زالوجی and باٹنی اور آپ اس کو ایسے exam میں رائٹ کریں گے آپ لکھ لیں ایک سائٹ پر درمیان میں لائن ڈالیں اور ایک دوسری لائن سائٹ پر لکھ لیں باٹنی زالوجی کے نیچے زالوجی کے بارے میں جو میں نے بتایا کہ this division deal with the study of animals اور باٹنی کے نیچے لکھ دینا ہے آپ نے this division deals with the study of plants یہ دو باتیں آپ کو بتا دی ہیں وضاعت کے ساتھ آپ نے ان کو تیار کر لینا ہے تاکہ آپ کا یہ question short question اچھی طرح تیار ہو جائے اور آپ کو paper میں اس سے فائدہ حاصل ہو مزید اگر آپ کو کوئی confusion ہوتی ہے آپ مجھ سے discuss کرنا چاہتے ہیں topic کے بارے میں تو میرا number بھی اوپر ہے اور آپ comments میں بھی مجھ سے بات کا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر طرح سے اس کے بارے میں exam کے بارے میں بھی subject کے بارے میں بھی بتایا جائے گا تاکہ آپ کو اس سے استفادہ حاصل ہو سکے اللہ حافظ dar مقاعدہ ہے موسیقا موسیقا